بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں پرائیم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزبان انجینئر قاضی نومان مجاہد آپ کے پسندیزہ پروگرام ری بیلڈ نیشن کے ساتھ آج کل ہم سب جانتے ہیں اور زندگی اس وقت جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں پاوز ہوئی ہوئی ہے مختلف پرابلمز فیس کریں دیو تو در پینڈیمک جو کہ کوویڈ نائنٹین دنیا میں آیا ہوا ہے دنیا کو سفر کرتے کرتے اور بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں لائف پہ بہت زیادہ اثرات ہوئے ہیں شخصیت پر اسپیشلی میں بات کروں تو انگزائیٹی اور اس طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ کومن ہوتی چلی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی ایک ڈسکشن کریں اس حوالے سے آج ہم بہت ہی اچھے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی سائٹ سے بہت چونکہ وہ ایک نیجی ہسپیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی مہرانہ رائے لیں اور پوچھیں کہ کوویڈ سے ہم نے کیا پایا ہے کیا گھمایا ہے تو اپنے پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں اکبار خوضہ ساکھ کو جو کہ ڈیریکٹر آئی تی ہیں پتہل ہسپیل سر ویلکم ٹوہ ڈیورک ٹائم سر ویلکم ٹوہنگٹی کنیکٹر آئی تیرین سر ویلکم ٹوہنگٹر آئی تیری سر ویلکم ٹوہنگٹیم جہاں چھیک ہے اس کی پروگلومز آئی ہیں ہر کوئی فیس کر رہا ہے ہر اینڈیویجول لیول پہ اس کی ایک فیلنگ استرکتے ہیں اس کی حسین ہرہے ہیں اس کی نفرشنی وہ نقصان کس حد تک ہے لوگوں کو کس حد تک ہرٹ کر رہا ہے لوگوں کا لائف سٹائل اس میں کافی چینج ہو گیا ہے لوگوں کا سوچنے کا سٹائل چینج ہو گیا ہے لیننگ سٹینڈرز جو ہم وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں کیا یہ نقصانات ہی ہیں یا کوئی فبائد بھی ہیں آج ہم چاہیں گے کہ اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بسکس کریں اور چونکہ آپ ایک ہاسپیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ کے پاس اس کے حالے سے بہت بہترین انسائٹ ہوں گی تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی کچھ ڈیٹیلز اس کے بارے میں شیئے گئے تھانکیو بری مکڈ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس ٹاپک پہ بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک پہ ڈسکیشن کرنے کا کووڈ نائنٹین پاکستان میں مارچ یا فیبری یا مارچ ٹوئنٹی میں سٹارٹ ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ کووڈ نام کی کوئی چیز بلکہ ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں بہت سارے جگہوں پہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ کووڈ نام کی کوئی چیز بھی ہے لیکن جن کو کووڈ ہوتا ہے اور جن کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ ہم ہسپٹل میں ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کووڈ کتنی کتنی مصیبت اور اگر دیکھا جائے کہ کووڈ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے خاص طور پر جو جاپ پیشہ لوگ ہیں ان کو بڑا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا بہت ساری کمپنیز نے ورک فرام ہوم کا کانسپٹ دیا اور انہوں نے اپنے سٹاف کو ہاف سٹیندھ پہ لے آئے کچھ کمپنیز نے سٹاف کو تو ریٹین کیا لیکن ان کی سیلریز میں کٹ آف کیا تو یہ سارے کے سارے چیلنجز کووڈ اپنے ساتھ لے کر آیا اور یقیناً ظاہر ہے کوئی بھی بیماری آتی ہے یا کوئی بھی بابا آتی ہے تو پینڈیمکس اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نقصانہ تو لے کر آتے ہیں وہ چیلنجز ہیں لیکن ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ جو پوزیٹیو مائنڈڈ لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپرچنیٹی میں کنورٹ کیا میرا تعلق کیا ہے تو ایٹی اندسٹری نے اس کو اپرچنیٹی پہ لیا جو میں نے اپرچنیٹیز کووڈ میں دیکھی پریکٹیکلی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ آنٹرپنیرز ہیں اس کی تعداد میں کافی اضاف ہوا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی لوگ ڈاؤن کی صورت میں جو آپ کھریداری نہیں کر پاتے تھے مارکیٹ سے تو وہ آپ آن لائن سے کھریداری سوچ کر گئے اور جو ایک ریپورٹ اگر میں فرسٹ کورٹر کی بات کروں تو ریکارڈ کمپنیز آئی ٹی ریجسٹرڈ ہوئی ہیں پاکستان کے ریکارڈ کمپنیز ریجسٹرڈ ہوئی ہیں اور اس طرح سے یونگ آنٹرپنیرز نے کافی بوسٹ کیا دو طرح سے ایک تو بلکل یونگ آنٹرپنیرز تھی جنہوں نے گھر سے اپنا بزنس شروع کیا کیونکہ آپ کو ریجسٹریشن کے لیے خاص روکائرمنٹ ضرورت نہیں تھی آپ کے پاس جو بھی پروڈیکٹ ہے آپ کے پاس سرویس ہے آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے آپ نے اپنے فیس بک پر پیج بنانا ہے آپ نے سوشل میڈیا پر اپنا پیج بنانا ہے اور واتس اپ کا گروپ بنانا ہے اور یونگ آنٹرپنیرز بہت زیادہ بوسٹ کیے اس سے ہماری کنٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہو تو ایک اپورچنیٹی اس میں ہمیں یہ ملی اور ان انٹرپنیرز نے نہ صرف پاکستان میں سیل کیا لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ میں بھی اس سے کافی اضافہ ہو ریکارڈ ایکسپورٹ مطلب ہر چیز میں اضافہ ہو ریکارڈ ایکسپورٹ ریجسٹر ہو یہ کووڈ نے ہمیں توفہ دیا چیلنجز کے ساتھ ساتھ آئیٹی کی جانا پہ بات کریں تو جتنی بھی انہوں نے بھی آئیٹی کے حوالے سے بوس کیا مثال کی طور پر آپ زوم کی بات کریں زوم نمبر ون روینیو پہ چلی گئی کیونکہ زوم نے اس کو اپرچنیٹی میں کنورٹ کیا زوم نے اپنے پروسیس کو اور اپنے سسٹم کو اپگریڈ کیا زوم نے اپنے ہارڈویر کو اپگریڈ کیا اور زوم اپنے آپ کو تیار کر گیا کہ اگلے دو سال کے لئے لوگ صرف زوم پہ بات کریں گے اس کی کامپیٹیشن میں مائکروسوف نے اپنے آپ کو تیار کیا گوگل نے اپنے آپ کو تیار کیا اور اسی طرح سے جتنی بھی آئیٹی کمپنیز انہوں نے گروہ کیا یہ اپرچونیٹیز کو ویڈ نائنٹین اپنے ساتھ لے کے آیا جو کہ میرے خیال میں بہت ہی پوزیٹیو بات ہے پاکستان کو بہت کچھ دیا کو ویڈ نائنٹین نے پوزیٹیو لی پاکستان کی اگر آپ گروہ دیکھیں تو کو ویڈ نائنٹین میں زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ہیڈن ٹیلنٹ تھا وہ نکر کے اوپر آیا یہ کو ویڈ نائنٹین نے ہمیں اپرچونیٹیز دیا تو اگر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے آئیٹی میں اتنا بوسٹ دیا ہے تو کیا تمام لوگ آئیٹی کی طرف آ جائیں گے باقی تمام اور دوسرے ڈویینز ہیں کیا ان میں آگے کچھ ختم ہونے جا رہا ہے یا اگر سب ہی آئیٹی کی طرف جیسے آپ نے کہا 80% کام آئیٹی کی طرف رہے ہیں اور جو ریمیننگ 20% ہیں ان میں بھی اگر جو انڈسٹری جنہوں ہیں جو آئیٹی سے ریلیٹ نہیں کرتی انہوں نے بھی کام آئیٹی کی ہی ڈائریکشن میں کیا تو فیوچر کیا صرف آئیٹی رہ جاتا ہے دیکھیں کازی صاحب یہ تو دنیا کی حقیقت ہے جس کو ماننا پڑے گا کہ now the world is going towards the digital world robotics ہے artificial intelligence ہے اور چاہے آپ بزنس کی فیلڈ میں لیں تو آپ کو آئیٹی کے ساتھ کام کرنا پڑتا آئیٹی کے ٹھولز کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی بزنس کی گروہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نارمل اب وہ ریجسٹر اور کوپی پین والا تو کونسپٹ ہے اس طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کو ڈیجیٹل ٹول چاہیے تھی تو آپ کو ڈاکٹر جب فارمیسی پر کرتا تھا تو آپ پہ ڈیلیور کرنے کے لیے چاہے آپ میڈیکل کی فیل لے لیں چاہے آپ بزنس کی فیل لیں چاہے انجینر کی فیل لے لیں یا کانٹنٹ رائٹنگ کی کوئی بھی فیل لے لیں ان تمام فیل کے ساتھ آئی ٹی جھوڑا ہوا تھا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صرف آئی اگر آئی ٹی کو ایڈ کو موجودہ سسٹم کی اندر نہیں تو وہ اپنی production کو زیادہ کر سکتے ہیں اپنی benefits کو زیادہ کر سکتے ہیں profit کو زیادہ کر سکتے ہیں اور چونکہ اس میں time consumption بھی کم ہوگی جب آپ رپی ایروپرک پروسس آٹومیشن کی طرف آپ جب جائیں گے تو یقین جو آپ ابھی ایک ویک میں کماتے ہیں شاید وہ ایک دن میں کمانے ہوگی کسی حد تک آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے دیکھیں جو پہلی والی بات آپ نے کی چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا کوئی بھی انڈسٹری ہو وہ ایک سرٹین حد تک پہنچنے کے بعد آئی ٹی منڈیٹری ہو جاتا ہے اس کے پاس ایک مستند ای آر پی ہونا ضروری ہے اگر وہ اپنی اکاؤنٹس اپنی پروڈیکشن اپنی منیفیکچرنگ کو اتنا ایفیشنٹلی نہیں منیج کر پاتے تو اگر گرو کرنا ہے تو آئی ٹی کے ٹول کے ساتھ ہی ان کو گرو کرنا پڑتا ہے آپ نے ایک سوال چلے باتوں میں نکل آیا ہے یہ بہت بہت چیلنج ہے اس وقت اور بہت ساری انڈسٹریز ای آر پی کی طرف آنا چاہتی ہیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس کو اڈاپٹ کرنے میں کچھ ایسے جو ہرڈلز ہیں کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ کر نہیں پا رہے اس میں کچھ ایسے چیلنجز آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ای آر پی کی طرف آنا چاہیے کچھ ویٹ کرنا چاہیے اور اگر ابھی سے کوئی آنے کی کوشش کر رہا ہے جو لوگوں کو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں تو اس میں بہت تائم کنزیوم ہو رہا ہے پلاس اگزسنگ سسٹمز ہیں وہ کئی کنفلکٹ کر رہے ہیں کچھ پرابلم داری ہیں تو ہاو کین پیپل اڈاپٹ ای آر پی اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈاپٹ کرنا ہوگا اور دوسری طرف اس کو اڈاپٹ کرنے میں چیلنجز ہیں تو یہ چیزیں کیسے جو ہے وہ ایک ایک ایسی سیچویشن میں آئیں گی کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ایزی ہوگا دیکھیں آپ نے بڑا زبردست اب تھوڑا سا پروگرام کروک ہم ای آر پی کی طرف لیں گے آتے ہیں آپ نے بڑا زبردست سوال چھیڑا ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ ای آر پی کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ گروت کے لیے ای آر پی ایمپلیمنٹ کرنا ہے لیکن خاصے چیلنجز آتی ہیں اور میں نے ایک سیشن ایجیکٹیو فورم میں کیا تھا اور اس میں بہت ساری کمپنیز کے موجود تھے اور ان کے ساتھ یہ ڈسکیشن ہمارا ہو رہا تھا کہ انہوں نے ای آر پی اپنے کمپنی میں لگانا چاہتے تھے کچھ ڈر رہے تھے کہ لگائیں اتنا سارا انویسمنٹ ہے تو اتنا سارا انویسمنٹ کریں یا نہ کریں کچھ جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہم نے انویسمنٹ تو کر دیا ہے لیکن ہمیں فیلیور زیادہ نظر آ رہا ہے اور سالہ سال ہو گیا ہے ابھی تک ای آر پی کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کمپلیٹ ہو پایا ہے لیکن اب اس کی مینٹینس کاؤس زیادہ ہے تو ہم اس کو بیر کس طرح سے کریں تو ان ساری چیزوں کو جب ڈسکس کیا تو بڑی اچھی بات اپنے کی دیکھیں ای آر پی جو ہے وہ سمجھ نہ ضروری ہے کہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا ایک پروگرام ہے ای آر پی جب ایمپلیمنٹیشن کے لیے کوئی بھی ارگنائزیشن سوچتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی کسٹ کے بارے میں سوچتی ہے کہ ای آر اس کی اتنی زیادہ کسٹ ہے یا اتنی لیکن اگر اس کسٹ کو بائی فرگیٹ کیا جائے اپنی ڈیفنرٹ فنکشنز میں تو وہ کسٹ بہت نومنل رہی جائے اور پھر جب کلاوڈ کا دور ہے پی ایس یو گرو کا دور ہے کہ جتنا آپ گرو کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ کا سائز ہے اسے سب سے پہلے کرنا ہے اور آپ کو کوئی کپٹل ایکسپینڈیچر کرنا نہیں ہے کلاوڈ میں گوگل موجود ہے اوریکل کا کلاوڈ موجود ہے امازون کا کلاوڈ موجود ہے پاکستان میں ڈیفرنٹ کلاوڈ کمپنیز ہیں کیو ایکس ویدل ہی کلاوڈ پہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے سائی برنیٹ کلاوڈ پہ کام کر رہے ہیں ریپٹ کمپیوٹ کے نام سے تو بہت ساری کلاوڈ کی کمپنیز کام کر رہی ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی نومینل منتلی ریٹ پہ آپ ای آر پی سٹارٹ کر سکیں تو آپ کا جو کاسٹ والا انسر ہے وہ یہاں پہ کھاتا ہو جائے دوسرا جو ای آر پی کی راہ میں جو سب سے بڑا ہڈل ہوتا ہے وہ ہمارے پروسیسز بہت ساری کمپنیز میں ڈیکیومنٹیڈ ڈرٹین پروسیسز ہوئے ہی نہیں وہ جو رن ٹائم پہ ڈسکشن کے بعد جو پروسیس بنتا ہے اس کا اگر کوئی ایک آدھا ڈیکیومنٹ بنتا ہے وہ ڈسکریٹ فارم میں ہوتا ہے لیکن ڈیکیومنٹیڈ فارم میں پروسیسز بنے ہوئے نہیں ہیں اور جو رن ٹائم والے پروسیسز ہیں اس پہ بھی لیگیسی سسٹمز کام کر رہے ہیں اور لوگ بڑے ٹائٹلی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جو ہمارا اینڈ یوزر ہے وہ ہمارے لیگیسی سسٹم کے یا جس کو میں کہوں گا سنگل انٹری سسٹم ہے اس کے ساتھ اتنا ٹائٹلی کمفورٹیبل ہوتا ہے کہ جب وہ ای آر پی جو کہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس پہ ساری انٹریز ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہیں وہ آپ کو فلیکسیبیلیٹی ایز پروائیڈ کرتا ہے لیکن پروسیسز کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ٹائٹ کرتا ہے کہ آپ کو یہ پورا کا پورا پروسیس فالو کرنا تو جب پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ چیلنج جاتا ہے تو سب سے بڑا چیلنج ای آر پی کے لیے لیگیسی سسٹم کا مائنڈ سیٹ ہے تو میرا تمام سی ای اوز کو اور یا جو ای آر پی امیلیمنٹیشن کرنا ہیں ان کے ساتھ دسکشن میں ہمیشہ یہی بات آتی ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں لیگیسی سسٹم سے انٹیگریٹڈ سسٹم پہ جانا ہے اور پروسیس اورینٹیڈ سسٹم اب پروسیس اورینٹیڈ سسٹم آپ کو پروسیس فالو کرائے گا جس میں آپ کو انیشل چیلنج آئیں گے لیکن اس کے لانگ ٹرم بینیفٹ بہت جارا ہے تو یہ اس کی میں اگر سوری میں انٹرپ کروں اس کی چھوٹی سیکھ میں مثال اگر آپ کو دوں جیسے کیونکہ ای آر پی میں انمنٹری بھی آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایچ آر بھی آ جاتا ہے تمام چیزیں اس کے اندر مل کے ای آر پی سسٹم بنتا ہے تو ناظرین کی انفرمیشن کے لیے کہ ایک جو آپ کا سمپل سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ کہ آپ نے کس کسی کی ڈیٹ انٹر نہیں کی آپ نے خالی ڈائش بھی ڈال دیا تو آپ اس کو کر کے اور ایک پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں بات جب آپ یہ آر پی پر کام کریں گے اور آپ وہاں پر کوئی ڈیٹ کی جگہ کوئی اور غلط ڈالیو ڈالیں گے تو اس کو آپ کو نیکس سٹیپ پر جانے ہی نیرے گا کو باؤنڈ کرے گا کہ آپ سسٹم کو فالو کریں کوئی چیز اگر آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی ریسٹ نہیں نگال سکتے اگر وہ انونٹری میں موجود نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں تو یہ آپ کا پوائنٹ آئی تینک اس سائیڈ پر تھا دیکھیں لیگیسی سسٹم میں کچھ فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے اور کچھ پیدا کروائی جاتی ہے کیونکہ ڈیولپرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ فلیکسیبیلیٹی کسٹمائزیشن کا بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ ایرپی کی بات کرتے ہیں تو وہ منجے وے انٹرنیشن اسٹینڈرڈ اور پوسیسس کے فالو کرتا ہے تو جب آپ ان سسٹم پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سسٹم آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ پرچیز رکیس پروسس یا اس سے پہلے کی بات کریں انٹرنل رکیس کے پروسسس کو فالو کریں پھر پرچیز رکیس کو فالو کریں پرچیز رکیس میں جو ہائرارکی ہے وہ پوری آپ کو اپروف کرے گی اپروف کرنے کے بعد پرچیز آرڈر بنے گا پرچیز آرڈر بننے کے بعد وینڈر کا ڈاکیمنٹ بنے گا اس کے بعد آپ کے پاس جی آر اینڈ بنے گی جب آپ کے پاس گوڈ سے ریسیو ہوتے ہیں تو یہ اتنے سارے پروسسس کو اگر آپ بائپاس کرنا چاہے تو لیگیسی سسٹم میں بڑا آسانی ہے آپ کو چیز کریدنی ہے آپ حرام سے کرید لیں لیکن اس سے یقیناً کوئی فائدہ ہے جو پوری انڈسٹری اس وقت اس میں ایک اس وقت ریکوائرمنٹ یہی چل رہی ہے ای آر پی سسٹم میں سی طرح لوگ آنا چاہتے ہیں تو بیسکلی اس کے فوائد کیا ہیں ای آر پی کو استعمال کرنے میں چاہوں گا وہ بھی ہم شیئر کریں دیکھیں ای آر پی کے فوائد کو ایک تو جب کوئی بھی چیز پروسس پر چلنا شروع ہو جاتی ہے تو انڈسٹری کی بہت ساری لیکیجز جو کہ انسین لیکیجز ہوتی ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں تو جو سی ای او ہے یا ارگنازیشن کا اونر ہے وہ کمفرٹ زون میں رہتا ہے کہ لیکیجز میری جو ہے وہ آٹومیٹکلی کنٹرول وہ کوئی پروسس پر ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی یہ تو پہلا جو سب سے جو آپریشنل بینیفٹ ہے دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ای آر پی سسٹم میں آتے ہیں تو آپ ایڈ کا جو انڈ ریزلٹ ہے جو آپ پی اینل نکالتے ہیں یا آپ اس کے ڈیش بورڈز کو دیکھتے ہیں تو ڈیٹا کیونکہ پروپرلی ایڈ پلیس ہوتا ہے تو وہ انیلیٹیکل ویئے میں آپ کے پاس آویلیبل ہو جاتا ہے اس کے بیس پر آپ یہ انیلیسز کر سکتے ہیں سال کے طور پر ہسپیٹل کی ہم بات کرتے ہیں ہسپیٹل کے ای آر پی ہمیں کیا دے ہسپیٹل کے ای آر پی ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ پچھلے سال اسی مہینے میں اسی سال میں اسی سیزن میں اس ٹائپ کے کتنے پیشنٹ آئے تھے اور کس طرح کے پیشنٹ کا تعداد کیا تھی اور ان کو کیا کیا فیسلیٹی ضرورت جب ہم اپنی آرڈر منیجمنٹ پر جاتے ہیں آرڈرنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں انیونٹری منیج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کولڈ کا سیزن ہے اس میں یہیے میٹیسن سٹینا آپ کو اتنی تعداد میں رکھنی چاہیے تو ای آر پی آپ کو ڈیٹا انیلیٹکس اینڈ ریزلٹ بہت اچھا پروائیڈ کرتا ہے جو کہ لیگیسی سسٹم میں کسی حد تک ہم کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ڈیٹا اس طرح سے اس کو منیج کیا نہیں اور پھر آگے آپ نے سنا ہوگا بگ ڈیٹا کا کانسپٹ آگیا ہے بلوک چین کی باتیں ہو رہی ہیں جب بگ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو بگ ڈیٹا میں ڈیٹا کی پلیسمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیٹا مائننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میں تو تمام اپنے ویورس کو اور جو بھی ایکزیکٹیوز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہی میری بات ہوتی ہے اور میں سجیسٹ کروں گا گروت کو مزید سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مستند ای آر پی سسٹم ہونا ضروری ہے بے شک اس کے لئے چیلنجز ہوں گے لیکن آپ کسی اچھے کنسپٹنٹ کے طرح اگر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ چیلنجز یقیناً آپ کے کم ہو جاتے ہیں اور آپ آرام سے ای آر پی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں بہت شکریہ اکبرو کاجر صاحب آپ نے کافی دو میں اصل میں پروگرام جب بات نکلی تو دو ڈائریکشنز میں پروگرام چلا گیا لیکن آئی بلیف کہ یہ دونوں انفرمیشنز جو ہیں وہ بہت امپورڈنٹ تھی ہمارے جو یوزرز اس پروگرام جو ویورز ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو چاہے پاکستان میں ہو چاہے اورسیز میں ہو اسپیشنلی کینیڈا میں تو ان کے لئے انفرمیشن اس لحاظ سے بہت بیننگفل ہے کہ بہت سارے لوگیں جو یہ انیویسٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے سسٹم کو انہانس کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ زیادہ سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ پوائنٹس ہیں اور پلس جب ہم کوویڈ کی بات کرتے ہیں تو کوویڈ میں صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کوویڈ بس ہمارے نیچے کی طرف ہی لے جائے جا رہا ہے کوویڈ ہمیں کچھ پوزیٹیف اپروچز اور پوزیٹیف دیریکشن میں سوچنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے تو اس حوالے سے پروگرام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فروٹفل رہے گا ہمارے ایسے ناظرین کے لیے جو کہ باقی کچھ ڈیسیجنز لینا چاہتے ہیں اور یہ انفرمیشن ان کو وہ ڈیسیجنز لینے مذہبگار ثابت ہوگی ناظرین اس طرح کے پروگرام ہم آپ کے لیے داتے رہیں گے مزید انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پروگرام سے دیکھئے کیونکہ یہ انفرمیشن جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ صرف آپ کو یہ انسائٹس دینے کے لیے کہ پاکستان میں بھی پوزیٹیوٹی ہے پاکستان میں بھی پوزیٹیو کام ہو رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو گیپ جو کہ اب شاید پہلے دس سال کا تھا وہ شاید کم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم فرسفر کنٹریز کے ساتھ پاکستان کو پائیں گے انشاءاللہ قاضی نوما مجاہد کو یاد دیئے اللہ حافظ